کیسے ہیں آپ سب؟ ہاں ہاں اچھ ہوئیں گے لازم ٹائم جو ویڈیو ڈالی تھی میں نے ڈالی تھی جس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کس طریقے سے آپ کو کامسلنگ آفارم بننا ہے کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس کے اندر آپ کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے ڈاکومنٹس آپ کے کیا کیا آپ کو ڈیٹیلز اس میں بننا پڑتی ہے سارٹیفیکٹ آپ کو پاس میں لے کے جانا پڑتا ہے اگر آپ بھارتی مروا رہے ہیں یا خود مر رہے ہیں تو آپ کو پورے ڈاکومنٹس کے جو ریسٹیشن نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کو فل کرنا پڑتے ہیں جیسے آپ کا کس سارٹیفیکٹ ہے یا پھر آپ کا ایم پی ڈومیسائل ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے پورے ریسٹیشن نمبر ڈالنا پڑتے ہیں تو یہ پورا فارم بھرتا ہے کانسلنگ کا آپ نے دیکھا ہوا اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ بالکل میسیج کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر then یہ جو ہے یہ شیڈول ڈالا ہے میں نے جو آپ کا اوفیچل جو شیڈول آیا ہے آپ کی کانسلنگ کا جیسے 14 سے آپ کی کانسلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے then 14 کے بعد آپ کی کانسلنگ سٹارٹ ہونے بعد 8 دیز آپ کے پاس ہیں کہ آپ ریسٹیشن کرا سکتے ہیں جو بھی سٹوینٹ جو الیجیبل ہیں اس کے اندر need MDS کے لیے جن کو PG کے لیے سیٹس لینا ہے ان کے پاس ٹائم آٹھ دن کا ٹائم دیا ہے 14 سے لگے 21 then جو ویکنسیز جو جتنی بھی ہیں یہ آپ کی پبلش کی جائے گی 19 کو تو بالکل اس کے اوپر بھی ویڈیو بنے گی نہیں نیکس ویڈیو آپ کو یہ ملے گی کہ کتنی ویکنسیز ہیں کتنے کالجز میں پرائیویٹ میں گورنمنٹ میں then last time ایک ویڈیو بھی ڈلی تھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ 50% جو سیٹس جو ہے پرائیویٹ کی ان پر گورنمنٹ کے ساپ سے جو ہے فیس لگی گی آپ کی تقریباً 42.5% جو سیٹس ہوں گی پرائیویٹ کی اس کے اندر جو آپ کو فیس دینی پڑے گی وہ گورنمنٹ کے ساپ سے دینی پڑے گی then آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 کو اس کے اندر آپ کو جو ہے ویکنسیز کا جو آئے گا وہ بتایا جائے گا then final جو ویکنسیز 21 کو جو ہے سپٹیمبر کو اسی منت کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو آپ کے پاس ڈسپلی کی جائیں گی then merit list 23 کو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنے گا کہ merit list جو بنے گی کتنے سٹوئنٹس کو کونسے کالوجیز ملے ہیں بلکل وہ بھی جو ہے اس پر ویڈیو بنے گی آپ دیکھیں گے اسے then choice filling کا جو ہے آپ کا جو ہے choice filling آپ کا جو ہے جو سٹائٹ ہوگی وہ 24 سے سٹائٹ ہوگی تین دن کا آپ کو ٹائم ملے گا اس کے اندر اس کے اندر log بھی کر سکتے ہیں آپ log جو ہے آپ کو log کا ٹائم جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے رات میں 12 بجے تک جو ہے آپ کو log کر سکتے ہیں 26 تب then جو ہے آپ کا result جو ہے جیسے first counseling کا result آئے گا آپ کا ایک جو ہے October تک آپ کو جو ہے result مل جائے گا اس کے اندر کہ جو بھی students کو colleges ملنے والے ہیں ان کو first round کے اندر تو بلکل وہ college لے لیں گے اگر آپ کو college آپ کے حساب سے نہیں ملا اگر آپ satisfied نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے recounseling کروا سکتے ہیں جو ان سے آپ کو college کرنا ہے آپ کو چاہیے اس کے اندر کوئی charges نہیں لگیں گے then اس کے اندر first counseling میں important یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر کوئی بھی living seat bond نہیں دینا پڑتا نہ آپ کو کوئی bond بنوانا پڑتا ہے اس کے اندر first counseling میں second counseling میں اگر آپ کو ملتا ہے اگر آپ کو colleges ملتے ہیں اور اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو اس میں compulsory ہے second counseling کے time پہ آپ کو living bond بھی دینا پڑتا ہے then egg bond اور ہے اس کے پر ویڈیو بنی گی آپ کو پورا دینا پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں second counseling جو ہے 2nd October سے پھر start ہو جائے گی اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اس میں upcredation کا ہوتا ہے اگر آپ کو colleges کو سے upgrade کرنا ہے تو candidate جو بھی ہیں آپ لوگ ہیں آپ کو login کرنا پڑتا اس کے اندر تو آپ schedule جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا screenshot لے کے رکھیں کوئی issues آئے اگر آپ کو بلکل آپ message کریں comments کریں جیسے آپ جانتے ہیں کہ instagram id education 365 degree اس پہ آپ message کر سکتے ہیں comments کر سکتے ہیں جو بھی issues آرہ ہیں آپ